بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قابل احترام ویورز میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں عزتوں میں اور رزق میں بے بہا برکتیں رکھے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تمام مسلمان جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین یارحم الرحیمین تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے جناب اس کے اندر ہم نے اسے ون ان ہاف کپ آئل لے لینا ہے آئل تھوڑا کھولا ہی ڈالیں گے آپ اسے بٹر میں بھی تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف کے جیسے تھوڑی زیادہ چکن ہے جس کو میں نے سرکا نمک لگا کے کچھ دیر رکھا اور پھر اسے بہت اچھے سے واش کر کے اور اب اس کے اندر میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو جناب سب سے پہلے باتیں تو میں کروں گی اس کے لیے کافی زیادہ کہ اسے میں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے کیا 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 جائے گا لیکن اس میں سب سے پہلے میں بگنرز کو آج سپیشلی مخاطب ہوں جو بچیاں اور بچے کین انٹرسٹ رکھتے ہیں کوکنگ میں میں چاہتی ہوں کہ ان کا جب انین کاٹنے کو دل نہیں چاہتا تو آج میں ایک ایسی ریسیپی شیئر کروں گی جس میں انین بلکل نہیں جا رہی نہ انین کاٹنی پڑے گی نہ پھر آنکھوں میں پانی آئے گا اور یہ تمام ایشوز سے ہٹ کے ایک ٹیسٹی سی چکن تیار کرتے ہیں یہاں ہم نے جب چکن ڈالنی ہے نا گرم آئل میں تو اس کے اندر پنک کلر کی چکن پکنے پر تھوڑی ہی دیر میں اپنا کلر چینج کرتے ہوئے وائٹ ہو جائے گی تو بگنرز انٹرسٹ لیں اور بہت مزے کی ڈش جب گھر میں ماما بابا نہیں ہوں یا آپ لوگوں کو اچانک ہوسٹر لائف میں رہتے ہوئے ایک جھٹ پٹ کوکنگ کرنی ہو یا آپ کسی جوب کے سلسلے میں اپنے کنٹریز سے باہر ہیں اور آپ کو کچھ پکانا ہے تو اس سے اچھی ڈش تو کوئی نہیں ہوگی آپ اسے بنانے کے بعد میری بات پہ اعتبار کر سکیں گے یہاں اس کا کلر چینج کرنا ہے اور تمام بوٹیوں کو پلٹ لینا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے اسے پلٹا اور جو چکن ہے یہ پانی چھوڑے گی اس کو ہم نے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے کور کیا اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس میں پانی ہے ببلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں نیکس ٹیپ کیا کریں گے ہم اس میں گارلک جنجر پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو اچھے سے کوک کرتے ہیں تو اس کے فلیورز بھی بہت اچھے سے نکل کے آتے ہیں میں نے تین بڑی ٹوماٹر لے کے ان کا چھلکا ریموو کر دیا تھا اور ان کو کیوبز فارم میں کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کے پکنے کے سلسلے کے ساتھ ہی کچھ بیسکس مسالہ جات ایڈ کریں گے اور آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کا جیسا دل چاہتا ہے آپ اس چیز کو بڑھا لیجئے اور جس چیز سے دل چاہتا ہے کم کرنے کو اسے کم کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرمریک پاوڈر ہاف ٹی سپون سب سے پہلے ڈالیں گے سالٹ میں نے ون ٹی سپون ایڈ کی ہے بھر کے چلی پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں بس ایسی میں نے اس کو ہلکا سا فلیور نہیں بلکہ کلر ہی دینا تھا اس کے اندر کچھ اور سپائس جائیں گے جو اس کو بہت اچھا سا سپائس دیں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو ٹیماتر کو گلانے کے لیے کور کرنا بہت ضروری ہے ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو کک کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے ہینڈل سے گھومایا ہے اور اس وقت تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ٹیماتر گل چکے ہیں اب میں نے ون بول اس میں بھر کے دہی کی شامل کی ہے اور سکا دھنیا زیرہ بھون کے میں نے کرش کیا ہوا تھا وہ ون ٹیبل سے ون ان ہاف ٹیبل سپون تک ڈالیں گے تو یہاں میں نے دھنیا اتنی دیر میں کٹنگ کرنا ہے جتنی دیر تک میرے دہی کا پانی خوشک ہوتا ہے اور دہی جو ہے یہ اس کو ہلکی سی گریوی دے گا یہ بلکل گریوی والا سالن نہیں ہے اس میں میں نے گریوی نہیں رکھنی آپ اس سالن کو سیلٹس کے ساتھ لیں گے نان کے ساتھ لیں گے پھلکوں کے ساتھ لیں گے جس طرح پراتھا اگر آپ چاہتے ہیں لچھے در پراتھے کے ساتھ بھی آپ اس کو لیں گے بہت یمی لگنے والا ہے یہ چکن آپ کو اور آپ چاہیں تو اس کو بنا کے تو دو سے تین دن کے لیے پیکٹس بنا کے رکھ دیں جب بھی آپ کا دل چاہے اسے نکالیں اور ہلکا سا گرم کر کے استعمال کریں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئل جو ہے یہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو میڈیر یوٹیوب فیملی یہاں پر میں نے ابھی تک بھنائی کی تھی تو اس میں میں نے ون کپ پانی شامل کیا ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل سکے یہاں پر میں نے اس کو تیز آنچ پر جب گل آیا تو اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ خوش ہو گیا ہے اور ببلنگ بتا رہی ہے کہ اب ہم اس میں لاسٹ پر ڈلنے والے سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے چکن چیز پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں وائٹ پیپر یوز کر رہی ہوں اور اس میں کلونجی آپ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اسی کے ساتھ آپ گرین چلی کو لمبائی میں کٹنگ کریں گے ساتھ میں آپ کورینڈر لیوز کو شامل کریں گے اس میں ادرک لازمی اس کے فلیور پر جو فائنل چیز جاری ہے وہ ہے لیمن ہاف لیمن آپ کٹ کر کے اس کا جوس جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لاسٹ پر ڈالنا ہے تو یوں ہماری ڈش جو ہے یہ ماشاءاللہ تیار ہے اب آپ اس کا کلر دیکھیں اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو یقیناً آپ اس ریسیپی کو بہت ہی زیادہ یونیک ٹیسٹ کے ساتھ پائیں گے یہ میں نے کھانے کے بعد آپ لوگوں کو بتایا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو بچیاں انین نہیں کاٹنا چاہتی وہ اتنی ڈیلیشیس اور اتنی جوسی چکن جو ہے اس کو ضرور بنائیں تاکہ وہ آرام سے ایک اچھا سا کھانا بنانا سیکھ پی جائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کر سکیں تو اسے میں عبداللہ کو دے چکی ہوں کھانا اور وہ ماشاءاللہ اب اس کو ٹیسٹ کریں گے یہاں پر میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی سی ڈیش کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اجازت دیں اللہ نگے بہن